موسیقی 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 نسوس موسیقی ایون کے لوگ تو ٹرگٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ 40 بھی آج ہیں تو that is enough ٹھیک ہے تو کیسے منجز کیا کیسے پوسیبل ہوا 60 marks پر اصل میں جو لوگوں کی آپ نے بات کی تو the thing is کہ there is so much fog around CSS لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کرنا کیا ہے ورنہ ایسے کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے ایسے simply انگلیش میں ہم کہا جاتا ہے کہ an attempt وہ attempt ہے کسی بھی topic کے بارے میں آپ کے اپنے رایا جو بھی کوئی point of view ہے اس میں ایک ہوتا ہے آپ کا main argument اور دوسرے تین supporting arguments اب ایسے لکھنے کا جو طریقہ ہے نا وہ like there are hundreds of ways you can write English introduction in hundreds of ways the main body conclusion and outline in multiple ways but جو میرے نزدیک main چیز وہ آپ کا analytical part ہے کہ آپ topic بارے میں آپ کے اپنا point of view ہے like جو میں نے ایسے attempt کیا تھا اور modern wars اور really holy wars تو اس میں 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 نے اپنا point of view دیا کہ بھائی نہیں نہیں ہے وہ موگرن وارس holy wars نہیں ہے تو اس میں میں نے simple thesis statement رکھ کے اپنے supporting arguments دیئے اب جب میں تیاری کرتا تھا تو یہاں پہ بہت زیادہ teachers ہیں جن کے بہت زیادہ انیک طریقے ہیں like introduction لکھنے کے جو ہے 8 سے 10 طریقے لکھا جاتے ہیں تو میرے نزدیک وہ آپ طریقہ استعمال کریں جو آپ کو simple effective اور جس طرح سے آج سمجھتے ہیں کہ آپ کا message جو ہے وہ جو checker ہے اس کو effectively produce کیا جائے اور ایسے کے useی درہا 3 parts mainly outline ہے introduction ہے main body ہے and conclusion ہے اب introduction جو ہے وہ comprehensive ہونا چاہیے اور جو آپ کا checker ہے اس کو like captivating ہو تاکہ وہ اس کو پتہ لگے کہ بھائی آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ بڑا interesting ہے کیونکہ میرے نزدیک CSS میں کوئی difference produce کرنا ہوتا ہے تو اگر آپ ایسے کے introduction میں difference produce کر گئے تو آپ کا ایسے pass ہو جاتا ہے تو first thing اس کے paragraphing پہ بہت اچھا کام شروع کریں اس میں structure ہو آپ کا اور second is simple thing کہ آپ کا جو english expression ہے وہ well developed ہونا چاہیے that is the key because most of the students کا جو english expression ہے وہ develop نہیں ہوا ہوا تھا اگر وہ develop ہو جائے تو آپ پڑھتے تو بہت ہیں CSS والے students analytical reasons آپ کے بہت آگے ہوتی ہیں مراد paper attempting techniques پہ میں آپ سے کچھ input لینا چاہوں گا کیونکہ آپ کا ہر دوسرا paper جو ہے اس میں بڑے exceptional marks ہیں تو there must be something جس کے وجہ سے ہر ایک paper میں وہ examiner کو کلک کر رہی ہے آپ کی بات تو وہ کیا techniques ہیں جو آپ paper attempt کرتے ہوئے ملحوزے ہاتھ رکھتے ہیں اس میں بھی دو چیزیں ہیں first is your how you attain the paper analytical and second is کے paper میں آپ کیا کیا چیزیں produce کر رہے ہیں first سب سے پہلی بات ہوتی یہ question کو understand آپ کس طرح سے کرتے ہیں میں practical example دیتا ہوں کہ IR میں ایک سوال آیا تھا ٹوئنڈی سکس الٹین میں شاید کہ جو middle east ہیں وہاں پہ جو ہے realism کی triumph ہے and death of idealism ہے آج کلچ کے جو affairs ہیں and students most of the time کیا کرتے ہیں کہ define کر کے آتے ہیں realism کیا ہے liberalism کیا ہے ان کا difference تو وہ چیز نہیں ہے آپ پہلے understand کریں کہ آپ سے چیکر چاہتا کیا ہے تو اس میں دوسرا جو ہے difference produce کرنے کے لیے آپ کی جو ہے وہ abilities ہیں کہ آپ اس میں کتنی اچھے references of your books ڈالتے ہیں کتنی اچھی quotations ڈالتے ہیں کتنی اچھے maps ڈالتے ہیں کتنی اچھے آپ headings ڈالتے ہیں زیادہ تر students کیا کرتے ہیں کہ پہلا question بہت زیادہ لکھتے ہیں باقیوں کو کم کم time دیتے ہیں تو میری strategy simple تھی کہ ہر question کو چالی سے پنتالیس منٹ دینا ہے اور from four to six pages لکھنے ہے ہر question پہ اور effective time اتنا ہی time دینا ہے جو پہلے کو دینا ہے وہ آخری کو دینا ہے تو اس طرح سے ہے کہ paper attempting یعنی نیٹ ہو clean ہو چیکر کو مزہ آئے آپ کا question پڑھنے میں اور ultimately میڈلی جو میں نے پہلے بھی کہا ہے اس میں آپ کا جو analytical reasoning skills ہیں کہ آپ question کو کس طرح سے define کرتے ہیں آپ کی understanding کیا ہے because you need see creativity اور genuity جو ہے نا your like your very thing that matters مراد اس میں پھر یہ ہے کہ جو آپ attempt کرتے تھے questions کیا اس میں ہر question سے پہلے outline بناتے تھے outline کے ساتھ آپ پھر جو برمار headings کی ہوتی ہیں جو ہمیں کہا جاتے intermediate کی بیس پہ آپ نے اسی طرح کی paper attempt کرنا ہے تو what these things part of your answer میرا simple طریقہ تھا کہ میں ہر question کی outline formally اس کے آگے نہیں لکھتا تھا میں جو بھی چار سے پانچ questions select کرتا تھا ان کی outline rough میں چاروں پانچوں کی select کرتا تھا اور headings میں دس سے بارہ دیتا تھا تو headings میرے ذہن میں ہوتی تھی کہ فلان question کی دس headings ہے فلان کی دس تو بعد میں جب میں لکھتا تھا تو effectively اسان سے لکھ جاتا like دس منٹ اگر آپ چاروں questions کی heading بھی بنا لیں اس کے بعد ہر question آپ easily لکھ سکتے تو headings کی برمار نہیں کرنی جو unnecessary وہ تو نہیں ڈالنی جہاں پہ لازمی یہ وہاں دینی like 8 to 10 میرے نزدیک جتنے آپ paragraph لکھ رہے ہیں اگر 8 paragraph لکھ رہے ہیں تو 8 headings لازمی ہیں اور introduction and conclusion for every question لازمی ہے but کچھ teachers یا کچھ جو منٹور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہر question کے پہلے heading دیں میرا اس پر رائع یہ ہے کہ اگر آپ کے بس اتنا time ہے آپ کی اسپیڈ ہے اسکل بھی ہے کہ آپ آؤٹلائن لکھ سکیں تو بے شک لکھیں کوئی حج نہیں ہے that would rather facilitate the checker but اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لکھنے میں آپ تھوڑا slow ہیں تو میں کہوں گا کہ آپ وہ نہ کریں پاکستان افیر کا یہ تھا کہ پہلے جب پاکستان افیر آپ اٹیم کرتے تھے دو تین جو ہسٹری کے پیپرز ہوتے تھے وہی تھے like trek to پاکستان تھا struggle for پاکستان تھا making for پاکستان تھا یہ ساری کتابوں سے پھر حل ہو جاتا تھا like آپ سر سید کی question اٹیم کر لیں شاہ والیولا پہ یا آپ پھر پاکستان مومنٹس میں سے تقریباً ہو لاتا تھا for this now 2017-2018 میں پاکستان افیر وہ نہیں رہا جب سے syllabus change ہوا ہے اس میں کہا ہے آپ کا زیادہ تر وہی بات ہے کہ جنرل ہو گیا ہے پاکستان افیر کا پیپر analytical skills آپ سے جو پاکستان کے current and international issues ہیں ان پر زیادہ تر سوال آتے ہیں تو اب جو ہیں پاکستان کو اپنے thorough and comprehensive study کرنی ہے ان میں جو آپ کو کتابیں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جو special ہیں وہ ملیہ الودی کی کتاب ہے پاکستان beyond christian دوست کی statistics پرانی ہیں but اس کے argument still very valid ہیں اس کے علاوہ پاکستان foreign policy عبدالسطار کی کتاب ہے پاکستان hard country انیتون لوائن کی کتاب ہے اس کے علاوہ سٹیفن پی کوہنز کی کتابیں ہیں یا اور بھی جو آج کل ماؤگرن پاکستان پر کرسٹیفن جیفر لٹ کی کتابیں آ رہی ہیں جو بھی آپ کو پاکستان affairs جو issues locally and internationally define کریں وہ آپ کو بڑا help کریں گے اور میرا یہ تھا کہ میں زیادہ تر current affairs کی بہت زیادہ چیزیں پڑتا تھا تو وہی سوال پاکستان affairs میں بھی آئے تھے کشنگائے کوپریشن کا پاکستان سے کیا فائدے ہوں گے تو میں نے like the economist سے foreign affairs سے اور بہت زیادہ ایسے جو magazines بھی ہیں ان میں سے اسے بھی code کیا تھا تو پاکستان affairs کو simple طریقہ ہے issues آپ کی will understanding ہو like آپ 20 سے 25 سے 30 issues اپنے جنرل بنائیں اس پہ لکھتے جائیں energy crisis آپ کے یا جو بھی اور آج کل کی crisis economy کی crisis چل رہے ہیں تو اپنا genuine جو آپ کا opinion ہے with well references that is key to success مراد 78 مارکس لینے میں mcqs کا بھی بڑا رول ہوتا ہے mcqs اگر اچھے نہ ہوں تو اتنے مارکس possible نہیں ہوتے at first place تو mcqs in particular compulsories اور optionals کے لحاظ سے کس طرح پرپیر کیے جائیں کہ وہ maximum جو ہے نا جو کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں اس چیز سے اس چیز کو اتنا کنسیڈر نہیں کرتے اور وہ مارکس لوس کر جاتے ہیں ان کے کیسے پرپیر کیا جاتے ہیں دو طریقے ہیں one thing is کہ اگر آپ تھوڑا ٹائم ہے short ٹائم ہے اگر کرنا چاہتے ہیں تو پاس 20 سے 30 سالوں کے اگر آپ mcqs کریں تو زیادہ ہو جاتا ہے اگر آپ زیادہ hard working and effective تھارو کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ gk کے بہت زیادہ capsules آتے ہیں یا آپ جب پڑھتے ہیں کوئی بھی کتاب history کی پاکستان افیر کی تو آپ اس میں سے خود بھی mcqs نکالیں like dawn پڑھتے ہیں کوئی یہاں پہ foreign dignity آیا کوئی special occasion ہوا کوئی special treaty ہم نے sign کی ہے یا کوئی special program ہوا ہے تو وہ daily basis پہ آپ no down کریں اور jwt میں بھی ایک portion آتا ہے magazine میں mcqs کا وہ بھی آپ daily basis پہ یا مہینے کی جو basis پہ آپ دیتے ہیں تو وہ بھی نکالیں یعنی دو طریقے ہیں ایک simple طریقہ ہے کہ past paper کریں اور دوسرا ہے جو محنت ہے کہ choose کریں نکالیں daily basis پہ تو اس طرح سے ہو جاتے ہیں مرد پریسی اور composition کا پیپر بڑا ایک nerve breaking پیپر ہوتا ہے اس میں کیا طریقہ کار جو ہے اس کو اپنایا جائے کہ اس میں جو ہے آپ اچھے marks لے سکیں for me پریسی پیپر was like kind of easy because مجھے وہ لگتا ہے کہ it's a very calculated paper ایسے جو نا وہ calculated نہیں وہاں پہ either and or ہے پریسی میں یہ کہ ایک ہی چیز ہے جو پریسی ہے وہاں پہ practice کی زیادہ درورت ہے اور وہ تھوڑی بہت uncertain ہوتی ہے باقی everything is certain and calculated آپ جو اس کا grammatical portion ہے اس میں سے آسانی سے آپ بہت اچھے نمبر لے سکتے ہیں like میرے بہت سارے دوست ہیں ان کے جو جی آری کے words کر لیں یا جی ڈی بلو ٹی کے گرین بک جو آتی ہے اس میں سے اگر آپ کر لیں تو بیس میں سے اٹھارہ سے ستارہ نمبر آپ کہا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر پاس پیپر کی idioms and pair of words کر لیں تو وہ جاتے ہیں آپ انالوجی سائی سے کر لیں نیریشن سائی سے کر لیں تو یہ وہ پورشن ہے جس میں سے آپ like لیٹسے پچاس نمبر سے میں سے آپ 30-35 کر لیتے ہیں easily کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے رٹے والی چیزیں ہیں اور سی ایسے میں رٹہ بہت کم ہے اور جہاں پہ ہے تو وہاں پہ آپ کے لائے cache نمبر ہیں like میت سے ورڈز آتے ہیں تو آتے ہیں اور دو چیزیں ہیں comprehension and precie وہاں پہ آپ جتنی practice کریں اتنا اچھا ہے like for me even میری پریسی somehow تھوڑی initially week تھی but at the end of my period like ڈیسمبر میں میں نے پریسی کی اتنی پریکٹس کی تو it came naturally اور میں نے around in my paper 40-45 minutes میں پریسی میں easily کر لیا تو اگر اس پیپر کے لیے جو بہت زیادہ مشکل لگتی وہ پریسی ہے تو اس کے لیے practice کریں باقیوں کے لیے آپ وہی ہے کہ میٹس بنائیں کہ میں نے پانچ نمبر میں سے یہاں سے چار لینے وہاں سے تین لینے کامپریہینشن میں میں اتنے لینے اگر یہ یاد کر لوں تو اتنے آ جائیں گے تو اس میں سے easily آپ 50 نمبر کوشش کی اور کیا وہ سٹریٹیجی تھی جو پیپر میں آپ کی تھی جس کی بنا پر آپ نے بہت اچھے مارک لیے تے انٹرنیشن ریلیشن میں میری موسٹرز بھی ہے میں نے کاجیازم سے موسٹرز کی تھی انٹرنیشن ریلیشن کو اگر آپ سبجیک میٹر دیکھیں نا تو سبجیک اگر پولیٹیکل سائنس پولیٹیکل سائنس کو دیکھیں تو اس کا سبجیک میٹر ویری سٹیٹک ہے کہ اس میں فلوسفرز اینڈ پولیٹیکل سسٹم سویل ڈیفائن ہیں وہ ایزیلی ایوویویویٹ نہیں ہوتے ایوویویشن ان میں نہیں ہے انٹرنیشن ریلیشن دیلی بیسی پر چینج ہوتا رہتا ہے انٹرنیشن اگر سی ایس ایس کے حساب سے پرپیر کرنا ہے تو دو چیزیں ایک تو اس کا جو سبجیک ہے وہ کر لیں لائک اس کی تیریز ہیں اسٹری پورشن ہے لائک یا کرنٹ افیرز کا پورشن ہے دوسری اس میں چیز جو ڈیلی بیسی پر چینج افیرز ہیں انٹرنیشن لیول وہ آپ کرتے جائیں تو اس میں جان بیلیس کی کتاب ہے اس میں سے آپ کی تیریز بہت اچھی ہو جاتی ہیں جو ادھر پورشن ہے اس میں آپ کے لیے فورین افیرز آپ کو پڑھنا چاہیے دی اکانومس پڑھنا چاہیے اور ملٹیپل میگزین دی 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 پڑھنا چاہیے میں نے اپنا سبجیک میٹر اچھا پڑھا ہوا ہے بہت اس کو کرن جو ٹرین سل انٹرنیشن لیشن میں وہ بہت اچھے سے پتہ ہیں اس کے علاوہ ایک اور چیزے کہ انٹرنیشن لیشن کی کتابیں آتی ہیں نا گرام ایلیسن کی کتاب دی سٹیان فار وار کی چائنا انٹرن امریکہ آوائیڈ دو وار تو اس طرح کی کتابیں آتی رہتی ہیں اگر وہ پڑھیں گے تو چیکر کو لگے گا کہ اس کا جو آئی آر کا لیول ہے وہ بہت اچھا دین ادھر میڈیوکر سٹوڈنٹس کیونکہ میں دیکھا یہاں پہ بہت ریشنل ایکٹر موڈل کسٹ بینیفٹ انیلیس سیکیوریٹی ڈالیما یہ اگر آپ یوز کریں گے تو بہت اچھا امپریشن جاتا ہے چیکر پہ کہ اس کو ان چیزوں کا پتہ بھی ہے سبجیک میٹر کو پڑھیں پھر اچھے سٹوڈ رہیں تو دو مونوں کو عمل گمیڈ کر کے جب آپ لکھیں گے تو بڑا اچھا view دے گا مراد جیسے آپ نے کچھ suggested readings کا بھی حوالہ دیا تو جو ایوی 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 سارے جو سورسز بہت اچھے ہیں بٹ سمپلی ان پر ریلائے بھی نہیں کرنا آگے آپ خود بھی کام کرنا ہے ایوی 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 میکزین یا نیوز ریلائنگویج ہوتی اکثر جو پنجابی ہیں پنجابی آپٹ کرتے ہیں جو بلوچی آپٹ کرتے ہیں تو کس حد تک یہ آپ سکورنگ ٹرنڈ میں میٹر کرتی ہے اور ان پرٹیکلر اگر آپ سندھی کی بات کریں تو اس کو تیار کرنا چاہیے سندھی کا ٹرنڈی سیونٹین تک تو سکورنگ ٹرنڈ بہت اچھا تھا بات ٹرنڈی ایٹین میں اگر دیکھیں تو اس کا سکورنگ ٹرنڈ لوگ گیا تو جنرل پرسپشن یہ ہے ویسے کہ جو آپ کی نیٹل لوگ جس میں نمبر اچھے آجاتے ٹرنڈی سیونٹین میں بھی تھا بات اس میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جب اچھے نمبر لینے تو محنت کرنی پڑے گی سمپلی یہ لکیر کا فقیر نہیں بننا پڑے گا سندھی میں ایک ٹرنسلیشن پارٹ اس میں ٹرنسلیشن پہ تھوڑی محنت کریں باقی آپ کو اچھے اچھے اشار آنے چاہیے کیونکہ جو پویٹری کا پارٹ اشار لطیف کا شیخ حیاس پہ ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک دو آپ اچھے سے تیار کر لیں پھر دو تین ایسے سوال ہیں جو ہمیشہ سے آتے ہیں سندھی جو بولی ان بون بنیاد تو وہ ایک سوال ہے سندھی کے جو لہجے ہیں ان پہ ہمیشہ سے سوال آتا ہے تو وہ ہی ہے پاس پیپرز کو مدنظر رکھتے ہوئے اگر آپ سندھی کو پرپیر کریں تو بہت اچھے سے آپ کر سکتے ہیں پھر دو تین کتابیں ہیں دکٹر جبار جنے جو کی کتاب ہے اکبر لگاری کی کتاب ہے ان میں سے اگر آپ خود کے اپنے نوٹس بنا کے دو تین اشعار دو تین قوٹیشنز کتابوں کے رفرنس ڈال دیں تو سندھی آپ ٹیکل کر سکتے اس میں کوئی بھی ہارٹ سائنس ہے سندھی کو پانچ سال کے پیپر دیکھ لیں پاس تو آپ کا پیپر آل ہو جاتا تھا بکرز وہ ہی ٹاپکز زیادہ ریپیٹ ہوتے تھے یا سبجک 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 ٹرنیشن لاؤ پہ آتا تھا انہوں نے کوشش کی کہ ٹرنیشن لاؤ کو کارنٹ افیر سے تھوڑا وہ ٹچ بھی لائک وہ جو پورشن ہے کہ آپ کو اسٹوریکل پورشن اس پہ بھی کام کرنا چاہیے جو پاس پیپر ساتھ ہیں اور تھوڑا کرنٹ افیر ویوان وغیرہ دیکھ لیں اور انٹرنیشن لاؤ میں جتنی کیس سٹیڈیز اچھے سے پڑھیں گے اور کتاب ایک دو اچھے سے پڑھیں جے جے سٹاو کی کتاب یا ملکم شاو کی ہے تو ان میں سے کوئی بھی کتاب اچھے سے کر لیں پاس پیپر رکھ لیں اور تھوڑا کرنٹ افیر یو اگرہ کو دیکھ یا سبجک کی سبجک کی انڈرسینڈنگ سے ہمیں ایک اور چیز احض کرتے ہیں کہ کیا آپشنل سبجکس جو ہیں ان کو کن بیسز پر سلکت کرنا چاہیے کیا سپیٹیجی ہونے چاہیے ان کی سلیکشن کے طور پر آپشنل کے دو تین چیزیں فرسٹ آل تو آپ کو بیگراؤنڈ کیا آپ کی میرا بیگراؤنڈ انٹرنیشنل ریلیشنس میں تھا تو میں پلیٹیگل سائنس نہیں رکھ سکتا تھا اگر کسی کا اکنومکس میں تو اکنومکس رکھے کسی کا پلیٹیگل سائنس فلوسفی میں تو وہ رکھے تو ایک تو ہو گیا ہے آپ کا بیگراؤنڈ سبجک دوسری چیز تھی ہسٹری دوسری چیز اور یویس سسٹری میں زیادہ انٹرس تھا تو اینا دوسری چیز چیز ہے وہ آپ کا سکورنگ ٹرین آتا ہے لیکن اگر آپ یورپین اسٹری کو دیکھیں وہ ہمیشہ سے اراؤنڈ سکسٹی نمبر دیتی ہے تو آپ ایسے سبجک جو ہمیشہ سکورنگ رہے ان کو وائیڈ کریں دو سم آو آن دو سیف سائیڈ رہے کہ جس طرح سے انٹرنیشنل لاؤ ہے یا یویس اسٹری پولیٹیکل سائنس ہے یہ سبجک پھر بھی ہائی سکورنگ رہتے ہیں بکرز ان کا سبجک میٹر اس ویل ڈیفائن جس میں پولیٹیکل سائنس کا پہلے بھی کہا ہے تو وہ سبجک جن میں اسٹریٹیک سبجک میٹر تو وہ بہت اچھا سکور کر سکتے ہیں مراد آپ ہائی اور لو سکور کی بات کر رہے ہیں تو کیا آپ سکورنگ ٹرینڈ اس پر بلیو کرتے ہیں میں بلیو کرتا ہوں سامہو بٹ اس کو بریک کر سکتے ہیں میں نے آئی آر میں بریک کیا تھا سامہو میرے بہت اچھے دوستیں ایون ٹوپرز میں ہیں جن کے آئی آر میں ایٹیز نائنٹیز میں نمبر ایون اچھی اچھی انڈیو اور بہت سار یون اچھے نمبر اگر اپنی جو کر لیں اگر وہ کر لیں تو ایون ان ورس ٹائم بہت اچھے اچھے نمبر اچھے اچھے جنڈی تو جو بندہ 2017 میں اچھا لے سکتا ہے 2018 میں کیسے برا لے سکتا ہے تو یہ اس اچھے کو ڈینای نہیں کر سکتے مراد which matters the most quantity or quality in written examination میرے نزدی quality تو obvious ہے because یہ کوئی آپ کا FSC یا university وال exam نہیں ہے کہ آپ پیپر بھر کے ہیں اور teacher نے نہیں پڑھنا تو اس طرح سے چل جا گا quality matters but quantity یہ بھی ہے کہ ایک مقصود quantity ہے like normal paper جب آپ attain کرتے ہیں تو اس میں ایک question پہ چار سے چھے pages like normally رکھیں لوگ اس سے زیادہ بھی لکھتے ہیں جن کی زیادہ ہوتی ہے but اس میں پھر repetition ہوتی ہیں یا وہ quality نہیں رکھتی but اگر آپ دو سے تین پیجز لکھیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے تو کوئنٹیٹی بھی مطبع آپ کریں کہ اس طرح سے جو سفیشنٹ اور ایڈی کوڈ وائیس تو نو کمپرومائن دیٹ دیو ویو فریم ویور کوششن ویور بکس وچ پائرنٹس ہیں جو کہ اب انٹریو دیں گے کچھ مہینو تک ان کی لیے کیا ٹیپس اور ٹیکنیکز ہیں انٹریو بھی ڈپین کتا پینل پہ جو ہمارے وقت چیما صاحب پینل پہ انہوں نے زیادہ تر کیا تھا کہ جن کے ریٹن کی نمبر اچھے تھے ان کو انٹریو میں نمبر سے وہ آگے چل کے انٹریو ہوں انٹریو کسٹم تو سامہ انہوں کیا برہ زیادہ تر انہی کو رکھا ہے اب اس پینل پہ مجھے نہیں پتا تو بہتر یہ کہ جتنا اچھے سی اچھا انٹریو پرپیر کریں وہ میٹھا رہے اور بے شک آپ کہ کم سکورنگ بھی ہونا سبجیک سے آپ نے کم لیا انٹریو میں یو کن آوٹ بیٹ در جیسے میں اگزیمپل دیا کہ میرے دوسرے 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 تو اس میں ٹرک سیمپل ویری ہے کہ آپ نے جو ریٹن پورشن تھا اپنی جو بھی نالیج جھاڑ جھاڑ کنفیڈنس ویو گو انٹریو جو آپ بلیو کرتے ہیں جو آپ کنی انالیس ہیں وہ اچھا ہے اپنے جو پتہ لگ جاتے ہیں اسلامباد والوں سے کوئیشن چروہ ہوتے ہیں لاہور آتے ہیں کراچی تو آپ اپنا دیکھتے ہیں کہ میرا بیگراؤنڈ کیا ہے میں کہاں سے بلاغ کرتا ہوں میری دگری کیا ہے تو آپ کوئیشن بنا لیں پھر کیا کریں کہ کچھ جو ہیں آپ کے ڈومیسٹک ایشوز ہوتے ہیں کچھ انٹرنیشنل ایشوز ہوتے ہیں ان پہ بھی کوئیشن فریم کر لیں تو اگر آپ سے کوئی وہاں پہ سڈن کوئیشن آ جائیں تو اس کو فریم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اگر ڈیفیسٹ ہے اینڈ ایشوز تو اس میں یہ ہی ہے کہ پہلے سے اپنا ساری چیزیں جو بھی آپ انٹیسپیٹ کر کے جائیں مراد اسپائرنس کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے میرا میسیج جو ہے بھئی آپ نے دوستوں میں دیکھ ہے کونفیڈنس اور جو سیلف چیز اس سے بڑا بینفیٹ ہوگا ہم کوشش کریں گے کہ مزید آپ سے اس طرح کی انفرمیشن لیتے رہے موسیقی